ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں اس وقت کی جو ہیمن سورین کو لے کر ہے جھارکھن کے مقمنتری ہیمن سورین کی زمانت جو ہے وہ بنی رہے گی سپریم کورٹ نے زمانت آدیش میں داخل دینے سے انگار کیا ہے ایڈی کی یاچیکہ کو خارج یہاں پر کیا ہے جھارکھن ہائی کورٹ کے زمانت آدیش کے خلاف یہ یاچیکہ جو ہے وہ داخل کی گئی تھی آشیش ہمارے سے ہوگی ہمارے ساتھ ہیں آشیش بتائیے کیا کچھ ہوا کورٹ میں اس معاملے کو لے کر آج ایڈی یہاں پر پہنچی تھی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اور زمانت کو رد کرنے کی مانگ کی تھی ایڈی کا یہ کہنا تھا کہ جو ہائی کورٹ کا جھارکھن ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ صحیح نہیں ہے اس میں توٹیاں ہیں اور گیر کانونی ہیں کیونکہ پی ایم اے لے کے پراؤدھان کیتا ہے اس طریقے سے زمانت نہیں دی جا سکتی لیکن یہاں پر سپریم کورٹ کی بینچ جس میں جو جسٹس پی آر گوی اور جسٹس کے بھی سناتھن سنوائی کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جو ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ایک یوگی فیصلہ ہے اور ترک سنگت آدھے جج نے ہائی کورٹ کے جج نے پاس کیا ہے ایسے میں وہ اس معاملے میں دخل نہیں دینا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ حالانکہ جو ہائی کورٹ کی ٹپنیاں ہیں جو اوبجرویشن دی گئی ہیں ایڈی کے خلاف وہ ٹرائل میں کسی بھی سٹیج پر پرباویت نہیں کریں گی ٹرائل کو یہ انہوں نے کہا ہے لیکن انہوں نے ایڈی کو کسی بھی طرح کی راہت دینے سے انکار کر دیا ہے بڑا جسٹس کے ایڈی کو یہاں لگا ہے اور سرین جو ہائی کورٹ کے آدھے اس کے پاس زمانت پر بہار آ گئے تھے ان کی زمانت پر قرار رہے گی کافی اہم ہے کیونکہ ہائی کورٹ نے جو اپنی فائنڈنگز دی تھی اس میں ایڈی کے خلاف یہ پورا عمام لگیا تھا ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو لینڈ گریبنگ کاروں جو لگایا گیا ہے اہمان سرین کے اوپر وہ پوری طرح ثابت نہیں ہو پایا کیونکہ زمین کسی دوسرے وقتی کے نام ہے اور یہ ثبوت نہیں ملے ہیں کہ سرین پر مالکانہ حق زمین کا تھا یا پھر انہوں نے ان کا قبضہ اس زمین پر تھا تو یہاں پر ایڈی نے تمام کوشش کی کہ ان کی بات سپریم کورٹ سے سنتوش سپریم کورٹ کو کر پائیں لیکن سپریم کورٹ نے صاف طور پر انکار کر دیا اور کہا کہ آدیش بالکل صحیح ہے ترک سنگتی آدیش ہے اور ایک اچھا آدیش ہائی کورٹ کا ہے اس میں ہم بلکل بھی دخل دینے کے اچھوک نہیں ہیں اور انہوں نے صاف انکار کر دیا یعنی ہیمن سرین کی زمانت ہے وہ برقرار رہے گی وہ اب مکہ منتری بن چکے ہیں دوبارہ اور ان کی اب زمانت بھی برقرار رہے گی حالانکہ ٹرائل جو ہے وہ چلتا رہے گی اب تک اگر اس معاملے کو ہم دیکھیں یہاں پر آشیش چونکہ تو زمانت کا معاملہ تھا اس کو ایڈی لے کر یہاں پر پہنچی تھی اب تک اس معاملے میں کیا کچھ باتیں جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں کوٹ کے اور کس دشاہ میں جاتا ہوا یہ کیس جو ہے وہ لگ رہا ہے جو دیکھی یہ ٹرائل کے سب میٹر ہیں سب سے بڑا سوال تھا کہ ان کو زمانت جب وہ گرفتار کیے گئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے مکہ منتری پر سے استعفہ دے دیا تھا اس کے بعد وہ جیل میں رہے پھر ہائی کوٹ نے ان کو زمانت دے دی وہ جیل سے باہر آئے پھر سے مکہ منتری بن گئے ٹرائل ان کے سلاف چلتا رہے گا لیکن ہائی کوٹ نے اپنے فیصلے میں ایڈی پر سوال اٹھائے تھے کہ ایڈی یہ ثبوت نہیں جوٹا پائی کہ جو آروپ ان پر لگایا گیا ہے زمین کب جانے کا وہ کسی بھی طریقے سے ان کے قبضے میں تھی یا ان کا مالک آنہ حق ہیمن سورین کے پاس تھا یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو ریوینیو کا ریکورڈ تھا وہاں اس سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ کہیں بھی کسی بھی طریقے سے ہیمن سورین اس جمین سے کہیں بھی کنیکٹیب تھے تو اس کو لے کر انہوں نے ایڈی پر سوال بھی اٹھائے تھے اور اس کے بعد ان کو زمانت دے دی تھی اور زمانت کے بعد وہ رہا ہو گئے تھے تو یہاں پر ایڈی سپریم کورٹ پہنچی تھی زمانت کو چنوٹی بھی تھی حالانکہ ایک بار زمانت پر باہر آ جائیں تو بہت مشیل ہوتا ہے بڑی عدالت دوارہ اس کو پھر سے زمانت رد کرنا لیکن کیونکہ دیشی سب سے بڑی عدالت ہے ہائی کورٹ کے فیصلے پر وچار کرنا تھا ایڈی کی یاسکہ پر وچار کرنا تھا اور فیصلہ سپریم کورٹ میں سیدھے سیدھے سنایا کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ بلکل صحیح تھا